بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہوتے میتروں آج ایساڑا پروگرام پاکستان دے محروف سنگر جنہاں نے گجرات ویچ بارہ جنوری انیس سو اٹھائی وچ آکھ کھولی اور اوٹھے زمیدارہ کالید وچہ انہاں نے تعلیم حاصل کی تھی اوٹھے پڑھ دے رہے تے پھر انہاں نے اپنی زندگی لہور آگے گورنمٹ کالید چے لیکن گلے ہے کہ انہاں دا شوق جڑا سی انہاں نے لے کے تھے آیا علم حاصل کرنواسے وقالت کرنواسے میری مراد جناب انہیت حسین پٹی صاحب دی مدہستہ جوان کے گجرات بھی ترتی جڑی ہمیشہ تو جڑی نے انہیں بڑے بڑے ہیرے پیدا کیتے یہ تھے عرف لوہار عالم لوہار شریف کنجاہی سفدر میر سبیہ خانم شگفتہ اجاز جوید چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین جیسے نامر لوگ جڑے ہستیاں پیدا کیتے ہیں اور انہوں نے بچ بناب انہیت حسین پٹی صاحب دی اس سے ترتی تو جنم لیا اتھو یاک کھول دی اور پھر جدو لہور آئے لہور وہ آئے کہ اسی میں جڑنا وقالت کرنی ہے کوئی علم حاصل کرنا اگے ودن ہے لیکن وقالت وہ نہ کر سکے وہ ایک بہت اچھے سنگر بنے اور انہوں نے اپنی سنگنگ دے ذریعے اپنی فلم دے ذریعے پٹی پروڈکشن بڑھائی لیکن ساری دی ساریاں گلہ ایک پاسے انہوں نے گیت جتنے بھی انہوں نے گیت گائے جتنے بھی انہوں نے فلمہ چاہ کام کیتا انہوں نے نویکلا کام سی وقرا کام سی رہی وجہیں کہ اج لوگ جڑے نا جی انہیت سان پٹی دے گانے انہوں نے دی آواز اور انہوں نے جڑی گلہ نو اپنے نال گنڈ مارکے ٹور دے نے اج میرے نال انہوں نے حوالے نال گل کرنے واسطے میرے نال مجود نے جنہوں نے کتاباں چھپیاں بہت ساریاں عشق سگاتاں کتاب محبتاں سچنا ریاں اوکھے پینڈے دیدنوں ترسن اکھیاں اور اور بہت ساریاں کتاباں اور انہوں نے بہت سارے پیلو نے انہوں نے بہت ساریاں جیتاں نے اسی انہوں نے گلہ کرنے گے میری مراد جناب اقبال درویش صاحب دے اسی اقبال درویش صاحب نو ایس واسطے ویس سٹوڈیو چے بلایا ہے کہ کیونکہ انہوں نے گیت جیتنا جی وہ ہندوستان اور پاکستان چے بہت بڑے بڑے سنگرہ نے گائے یعنی کہ شوکت علی نے گائے عارف لوہار نے گائے نصیب علال نے گائے استاد نزاکت علی صاحب نے گائے اور انہوں نے قوالی جیتی فرید ایہ صاحب نے اور انڈیا دے ویچ بہت سارے لوگ نے جنہوں نے انہوں نے گیت گائے اور اوہ ساری انگلہ اسی اینہ دے حوالے پچھانگے تے میں چلنے ہاں جناب اقبال درویش صاحب اسلام علیکم سارے جی والیکم اسلام سر کی آل چالے خیریت اللہ دے شکرے میں دوڑا شکریہ دا کرنا کہ ترسا سنو اتھے گلبت کرنا موقع دیتا اور ایف ایم نائنٹی فائیف پچانویں اور پچانویں سو رنگ نے ہزار رنگ نے تے اللہ تعالیٰ عزاد کامیابی ہیں دوڑی انہوں اور اپنے فنکاران دے حوالے نے گل کر دینے اور لوگاں تک انہوں نے سوچان دا جڑا پینڈا ہے انہوں نے کیتا اپنا فن دا او دے بارے گل کر دینے تاکہ انہوں نے انہوں نے پتا لگے کہ ساڑے کڑے کڑے فنکار ساڑے کنا نام کمائے انہوں نے اکبال صاحب میں ملاقات ہوئی تو سی گانے ہیں ہواالے میں نے بہت ساری معلومات بھی دیتی ہیں تو آدھے تھرو میں نے ملیاں تے اے میں پچھنا چاہوانگا کہ کیونکہ جس دور دے بچے انہوں نے پٹی صاحب جڑے سن کیونکہ انہوں نے ایک جڑا پائی جڑے انہوں نے کیفی صاحب جڑے لوگ جانتے ہیں فلم ڈسٹی چی وی انہوں نے کام کیتا اور اس طلاوہ انہوں نے ٹیلی ویجن چے کام کیتا وسیم ابا صاحب انہوں نے بیٹے آج کال انہوں نے پوتا جڑے نا ایک پی ٹی وی سیریل چے کام کارے نے اس ساری انگلہ ایک پاسے نے لیکن کیونکہ جس دور دے بچے نیس ان پٹی ایک سٹار بنے پاکستان دے اس حوالے میں پچھنا چاہوانگا کہ تسی انہوں نے کس طرح دے پایا انہوں نے شخصیتوں نے کس طرح دے پایا اور انہوں نے جڑے گیت جڑے نے گلی گلی گنجے گلی گلی انہوں نے بہت سارے گیتان دے جڑے گنجے اور دیکھنے والے آنوں جی ضرور تو سی تھوڑا تارفتے انہوں نے کروائی دی تا کہ وہ گجرات پیدا ہوئے بارہ جنوری انیسو اٹھائی دے ریچ اور دیکھو جی ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی کہ میرا باپ بیٹا ڈاکٹر بنے جج بنے جنرل بنے انہوں نے بی باپ دی خواہش سی انہوں نے خواہش سی کہ اے عالم دین بن ناکہ وکیل بن تے انہوں نے اپنی خواہش سی کہ میں وکیل بنا لیکن قدرت انہوں نے کچھ اور مشکل لیکن نہیں اقبال صاحب انہوں نے جڑے انہوں نے منکبتہ نے یا جڑے انہوں نے جڑے انہوں نے مجرس مجارس پڑھ دے رہے ہیں وہ اس حوال نہ لی بھی انہوں نے ایک بڑی شخصیت رہی ہمیشہ تے اگر باپ دی خواہش سی تے اللہ تبارک تعالی دی ذاتنہ وہ بھی منظور سی اہل بیعت دے حوال لینا انہوں نے بہت سارا کام کیتا ہے میں خوش نصیبہ کے می ملاقات انہی سو چوراسی دے ویچے دبائی ہوئی مجلس دے حوالے نہ گئے سن تے انہوں نے دے نال دل کردہ سی کہ گلنہ کری جائیے وہ ایک علم دا سمندر سن اور انہوں نے کلوں کس سے بھی موجود تے تو اسی گل کرو تے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جڑا سی جواب ملدہ سی اور مطمن کردے سن اور سچی انگلنہ کھرے آدمی سنو اچھا ایک دفعہ اقبال صاحب میں نو بھی اتفاق ہویا کہ میں مجلس چے میرا جان ہویا تے اتھے بھی جڑے نا ایسان پٹیسا وائیسان میری ملاقات تے نہیں ہوئی واسی میں مجلس چے بیٹھ کے انہوں نے سنیا لیکن گالے آئیے کہ انہوں نے گفتگو دے وچ کدے بھی کوئی تاثب نہیں نظر آیا انہوں نے گال دے وچ کدے بھی تاثب نہیں نظر آیا جڑی ایک وقف تے بہت دورہ ان لوگوں نے جوڑ دے رہے ہیں آہ نہیں نہیں ہونی سی اور سب تا بڑی گارے بڑے اللہ لوگ آدمی سن یہ توڑے علم ہی چھوے کہ گلاب دے بھی انہوں نے ا ایک وار بھی بنوائی سی اور اپنی والدہ دے نام سے برکت بی بی انہوں نے والدہ دے نام سی اور انہوں نے دیا 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 برکتان سن بلکل سن اور ایک پرو اتھے ہی جڑے اس کالوجی پڑھ دے سن اور اتھے زمیدار کالوجی تے اتھے انہوں نے موقع دیتا جاندہ سی کہ تلاوت قرآن پاک بھی کردے سن اور نات بھی پڑھ دے سن تے بابا جی چشتی صاحب نے انہوں نے دیکھیا تو انہوں نے پہلے موقع دیتا پیرے فلم دے بیچ اچھا اکبال صاحب انہوں نے دی فیملی ممبر دے بارے کوئی میں نے پوری معلومات نہیں بھی نہیں تو انہوں کو میں نے پتا ہے وہ کوئی تھوڑے سارے دست دے اور دوست دے اچھا اکثر لوگ دست دے نہیں کہ نیسان پٹی صاحب اور دو پائی سن لوگ کی دست دے نہیں لیکن ایسان نہیں کفایت سن پٹی جنہوں کیفی صاحب کہنے ہیں ہم بڑا خوبصورت آدمی سی اور بڑا لاجبہ میں نے بہت پسند سی میری پسندیدہ اور انہوں نے پائی شجاہ سے ان پٹی عشق دیوانہ چاہے سن اچھا 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 میڈم آلیا دے نال انہوں نے دا انہوں نے ایکٹنگ کی تیسی ہیرو دے تو عورتے تیسرا پیر سی انہوں نے دا اور انہوں نے پائی دوسرے جنہوں نے دے اپنے آفیسی بیٹھ دے سن لشمی چوک اور آج دیکھو جنہوں نے دی دوسری تیسری پیڑی ہے بلکر اپنا وسیم عباس صاحب اور انہوں نے پوتے جی انہوں نے پوتا آگیا انہوں نے علی عباس کر کے اور دوسرے جنہوں نے کیفی صاحب دے بھی بیٹھے بڑے ماشاءاللہ بڑے لا جواب نے گفتگو انہوں نے دی اور انہوں نے کام انہوں نے سب ٹھیک نے اور رہ گئی گائی کی دے حوالے تو انہوں نے گائی کی میں سمجھنا کہ پورے پاکستان دی آواز سی ہو اور جنہی خوبصورت شخصیت دے مالک سن انہیں خوبصورت گاندے سن اور سپر سٹار سنو جانی سنو پلی بیک سنگنگ اور جڑے اپنے تبھی فلم آئے گئے اور پاکستانو انہوں نے دیکھو جی سرائی کی فلمان دا سٹارٹ بھی انہوں نے کیتا سی تیاں نمانیاں تیہتر اچھے انیسو تیہتر اچھے پھر رب داروب دوسری فلم انہوں نے دیا اسیو آپی پروڈیوسر ڈائریکٹر آپی سن اور ہیر بہت خوبصورت پڑھتے سمجھا ہاں جی بہت زیادہ انہوں نے دیکھو پہلی فلم دا کوئی تانو کو چیتے ہوئے پنجابی دی پہلی کیلی فلم سی انہوں نے دیکھو جو پیرے فلم ہیچو انہوں نے گایا سی شہری بابو دا بچ بھی انہوں نے کیتا سی لیکن جڑا ہیرو نے انیس سو پچوین جا دا بچ فلم آئی سی ہیر اچھا اچھا بھیکتے ہو تو وہ دو جو رانجے دا کریکٹر کیتا ہے تو بہت پسند کیتا گیا صenes سور نلتہ دے نال ہو صور نلتہ ہیر بنے صنو رہے، بڑا خوبصورت دا رکدہ پیا اسے ہیرانجے دا کریکٹر سے انہوں نے بڑا لاجواہٹی اکبال صاحب یہ تو اسی گلہ کردے ہی پہے ہیں کیونکہ اسی جڑا ساڑا دن ہے وہ اپنا انہیں ساڑا پٹی صاحب دے حوالے نہ لے کیونکہ تسی بھی توڑے بہت سارے گیت جڑے محروف ہوئے بڑے بڑے لوگوں نے گائے انہوں نے بارے کوئی تھوڑا دس ہو کہ تسی ادھر کی میں آئے دیکھو جی بندہ چاندہ کچھ ہے ہندہ کچھ ہے جو اللہ نے منظور ہندہ ہے وہ ہوئی بندے نوں آگے لائے کے آندہ ہے میں کوئی پینتی سال تو لکھ رہا ہوا گانے انڈیا بھی گائے نہیں تھے پاکسان بھی لوگ گھا رہے ہیں اور میرا بھی زیادہ تر صوفیانہ کلام میں لکھ رہا ہوا اچھے توڑے نام دنہا درویش ہے یہ دی بھی تھوڑی درہ دس ہو دیکھو جی میرا خیال ہے کہ تسی میرا کلام بہت سارا پڑھے آوی ہے کتابہ میں پڑھیاں نے وہ جڑا پہلو درویش والا تسی اپی لب لیا ہوئے گا اور میں کدی بھی کلام لکھ دیا یہ سوچ کے لکھنا ہوا کہ میرا کلام جڑا ہے وہ ساری فیملی سنیں اگر میں گانا بھی لکھنا ہوا تو میرا کہلے با بیٹی بیٹھ کے بھی سنیں تو وہ دی کوئی شرمندگی نہیں ہوں دی اور میں چاہنا کہ لوگاں دے زینہ دی تسکین آستے میں لکھنا ہوا نہ کہ ٹردی آگے بجانا سے میں ایک کام کرتا جے میں چاہنا ہوا کہ جو کیونکہ جو میرا کلچر ہے جو میں سنے ہیں جو میں دیکھے ہیں وہ میں اگر جڑا ڈریور کرنا چاہیے تھے پٹی صاحب انہوں نے اپنی پروڈیکشن بھی سی پٹی پروڈیکشن انہوں نے چاند مکھنا بڑی سپر ایڈ فلم سی انہوں نے بڑے نوے لوگاں چانس دیتے اور رانی جڑے سن ہماری ساری فیلسٹار سان انہوں نے اصلی چاند مکھنا تو ہی سپر سٹار ہوئے ہیں نہیں جڑی انہوں نے کوالیٹ ہے آپ جسی جڑی نمانیوں اس طرح کر کے جڑی بول سن میرے انہوں نے زین چنی آرہے ہیں کس فلم دے جپو مولانا ہاں 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 وہ شہری بابو دا سی پاگاں والے ہو پاگاں والے ہو یاد رکھو نام جپو مولانا نام جپو مولانا جو بڑی میں شروع آج بھی ہے جی اور انہوں نے ترننگ پوینٹ سی میرا خیالا جی 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 وہ جڑی انہوں نے فلم دشتی دے جڑی انہوں نے تڑا تر فلم ہاں ملنی شروع ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں کیونکہ شاید میں کس جگہا میں نے کوئی مغالطہ پیندا ہوئے کہ اس وقت جس وقت جس وقت نیہ سن پٹی فلم دشتی چھے گار سن اس تو پہلے خواتین دے جڑا سی رجان سی فلم دے گائی کی دے مردہ دے میرا خیال ہے کہ نیہ سن پٹی پہلے بندے سن جنہ نے بطور مردہ دے گی جڑے نا مار کے آئے فلم دشتی چھے جی جی دیکھو جی اس وقت ایک تے ساڑے فلم بہت بندی سی اس دور دے بہت فلم بندی سی دوسرا ہے کسی کہ خوبصورت آواز سی پھر پنجاب دی آواز سی نہیں سر خاص کال جڑی سی پنجاب دی آواز سی اور بڑا جڑا لاؤڈ گانا لے سن نہیں اکبال صاحب انہ دی فلمہ جڑی سی میں سمجھنا وہاں ایک کامیابی دی ایک جڑی نا وجہ اے بھی سی کہ اس جڑی نا اس فلم دے بیچ جڑی فلم انہ نے بڑھائی کیفی صاحب نے یا پٹی پروڈکشن نے جی جی اس فلم دے ایک اے بھی سی کہ او دی چھے پورا سنو پنجاب نظر آنے سی پنجاب نظر آنے سی او دے بیچ پنجاب دی سنو کھیت نظر آنے سن پنجاب دیا شادیاں دے جنے نظر آنے سن پنجاب دی تیہاں دے اور باپ دے جڑے جڑے محبت دے جڑے سن او جذبات خواہی جاندے سن جی بلکل اور او دی کامیابی دی پچھے وجہ اے بھی شاید اے بھی سی اچھا جی تو تک دیکھو جی اے بھی سی سٹوری بڑی اچھی دی سی انہوں نے فلمان دی کرے لیو سٹوری ہون دی سن مار دار تو دور اگر فلم دی تھوڑی بڑی مار دار ہے اور دوسری گالے کے اس دور دے بچ جڑا اتنا بڑا مدان انہوں نے مارے آسی ادھے چھے حضین قادری صاحب دا بڑا آسی اچھا چھتی ہاں جی کیا بات ہے انہوں نے زیادہ فلمان جڑی ہیں گانے انہوں نے لکھے انہوں نے سٹوریوں میں دیا اور اچھا کلام ہی لے کے اگر نکل دا ہے جڑا سنگر ہے اگر انہوں اچھا کلام مل گیا تو وہ ہٹ ہو گیا انہوں نے پہلا ہی کلام باگا والے ہو اور کیا بات ہے پھر ہو چان میرے مکھنا پھر ہو سجن پیارا ملے کوئی دکھ پولیے دنیا مطلب دیو یار جندہ کھان کے جان اچھا انہوں نے اردو بڑا خوبصورت گیا ہے سی عشق اللہ فلم دا جگر چلنی ہے جی گھبرا رہا ہے محبت کا جنازہ جا رہا ہے تو وہ بڑا سپریٹ سی انہوں نے اچھا ٹائیسو فلمان چھا انہوں نے کام کیتا ہے تقریبا جیڑے سانوں پتہ چلتا ہے اور ادھے وچھ ٹائیسو دے وچھ دو سو چالی یار تالی وہ صرف پنجابی فلمان چھا دیکھو جی پنجاب زیادہ تر پنجابی فلمان ساڑیاں انہوں پنجابی فلمان زیادہ ہٹ جاندی ہیں سان دیکھو اخبار تسی دیکھو پورا پورا پیج سی دو دو پیج فلم آستے سان اور پلی بیک سنگر سان اسے لے دوسرے بندے بلکہ جسے لے پٹی صاحب آئے نے اسے لے دوسری آوازوں دھب گئے ہیں سانے نا دی آواز تلے انہوں نے زیادہ ڈیمانڈ سی انہوں نے زیادہ لوگ سن دیسا میں انہوں نے سوال کیتا کہ پٹی صاحب ہر فلم دے بھی توڑی آواز ہے اور ہر وڈے ہی رد دوتے اسی پلی بیک سنگر کیتی تو انہوں نے میں نے کہا یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ دا خوخاص کرم سی اور ہر گلدہ ہمیشہ کہن دے سان انہوں نے کدی میں نہیں انہوں نے موہ سنیا کہ جی میں ایک ارشد ہے کہ انہوں نے جو کیتا میرے اللہ تبارک تعالیٰ ذات نے اور میری امادیاں دعا ماتا اچھا وہ صوفی یعنی کہ درویش ٹیپ بھی بندے سان میں انہوں نے پڑھا کہ وہ لوگوں نے مدد کر دے سان خموشی نلم مدد کر دے سان دیکھو جی دو گلنا میں تو انداز سنا ہے ایک تے انہوں نے بچے جڑے سان غریب لوگاں دے انہوں نے یہ فیصہ مغیرہ دا سارا کر دے سان اور دوسرا گل سان پینڈ دا جو دو انہوں نے ترانہ گایا روز تو بعد اپنے کار صرف جتنی جمع پوجی سی ہو دے چو ٹائی سو روپے رکھیا اور باقی سارا آرمی واسطے انہوں نے جنریٹ کرتا انہوں نے بیگم نے پوچھا کہ توسی سب کچھ تے دے آئے نال کی لے کے آئے کول کی انہوں نے کہا کہ میرا وطن دی محبت انہوں نے کہا جنگ ہو سکتا ہے طویل ہو جائے انہوں نے کہا جی ہو جائے اگر پاکستان تیسی ہیں اگر پاکستان نہیں ہے پھر اسی نہیں ہیں یہ انہوں نے خوبصورت گال سی جڑی میرا خیال ہے آن لے لوگاں نمی ایک گال دے ہوتے عمل کرنا چاہیدہ کہ اسی پاکستان ہے تیسی ہے اگر پاکستان نہیں پھر اسی کتے ہیں اور اللہ تعالی و تعالی ازاد تا قیامت سلامت رکھو انشاءاللہ سلامت رفے آمین جی اچھا ایک ہور پڑھا کہ انہوں نے ایک پہل ہوئے بھی چھی کہ انہوں نے صحافت بھی کی تھی جی جی کالم نگاری کالم نگاری کی تھی ٹھیک نا تے ادھے وچھ بھی انہوں نے یعنی کے مظلوم لوگاں دی تب اس طب کے دی جڑے محنت کشتی کسان سی انہوں نے آواز انہوں نے بنی اور فلمہ دے ذریعے بھی انہوں نے گانے دے ذریعے بھی اور انہوں نے عام زندگی دے ورطا دے بچ بھی اس سارے سکنے دے انہوں نے سامنے نظران دے دیکھو جی انہوں نے ہر طرح گلپ و چاندی کوشش کیتی ہے فلم دے ذریعے گاہ کے انہوں نے لکھ کے کالم دے ذریعے انہوں نے ایک اور بھی خواہش تھی ایکشن بھی لڑے سن میر کھلتو آڈے لی آنج آنجی جنہوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر وہ نہیں پہچان رکھتے کی کر سکنے اگر میں سمنا کہ اگر وہ جت کے آج اندے کسے اچھی وزارت دے ہوتے ہوندے تو جو انہوں نے خواہش آت سی اگر وہ اپنے پلیوں غریبہ انہوں دے رہے ہیں سن بچے انہوں پڑا ہاں آستے اور ایتھے وارڈ چھونا دے جنہوں نے وارڈ بنو سارا دیکھو نا گلاب دیوی دے جنہ وارڈ ہے ایسے ہوگا دے کہ کی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے پلوں بنا کے اور انہوں نے نہیں جتے ہوتے میں کچھ جانا اتفاق ہویا ہے میرا بھی اتھے تو انہوں نے مختلف لوگوں دے نام دے نام وارڈ نظر آنگے جی جی بلکل اور اچھا وہ وارڈ ہے اس وقت تے نہیں ہے کہ اسی کسے دے نام دیکھ دیتا جاوے وہ لوگ جنہ دے نام دے وارڈ نے تسی یہ نا سمجھو کہ نیسن پٹی صاحب نے وہ وارڈ بنا کے تا کام ختم ہو گیا اور او دا جڑا نا سلسلہ آجوی جا رہی ہے جی جی بلکل انہ دی فیملی جڑی ہے نا وہ فیملیاں آجوی اس وارڈ دے جڑے مریضان دے نے یا جڑے انہوں نے خراجات نے وہ خود چکو دے نے یہ کچھ جڑے لوگ اچھے کام کر کے نے یا کر دے پہ نے انہ دے تنام ہوئے گا اور میں نہیں سمجھنا کہ نام آسے کر دے پہ نے وہ پھلائیہ سے کر دے پھلائیہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذات نے بہت پسندے اور اللہ ہی حمد دے اور میں سمجھنا کہ سب نو اللہ تعالیٰ ذات اے حمد دوے تاکہ وہ میں سوچنا کہ اگر وہ کوئی وزید بن جان دیتی وہ اپنے پلیوں اینا خرچ کر دے سنتے پھر انہوں نے لوکاں سے کچھ کرنا اللہ دی ذات انہوں نے مفرق کرے اور انہوں نے جنتیں چکار دو کرے آمین جی آمین اس فیملی نو اللہ تعالیٰ ذات اس طرح تو نوازی بہت بہت شکریہ جی اچھا دیکھو نا ایسے بسے کہا رہا ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون تو آوے تے حسن لوکی تو جاوے تے رو دیکھو نا اے گل جڑی نا اے انہوں نے لوگاں واسطے کہی گئی ہے جڑے یعنی کہ درد رکھ دے نے انسانی در درد رکھ دے نے لکائی در درد رکھ دے نے اور میں سمجھنا وہاں کے دلی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی جڑے نا کسے شایر عدیب نو کریے میں کر رہا ہے تو اسی کر سکتے تو ساڑے کول جنہیں وسائل نے اسی اپنے وسائل دے وچرین دے ہوئے ہیں اگر اسی کسے ایک بندے نو اے سخت سردی دے موسم چے ایک جوتے اسی جوتے لیدنے نا میں سمجھنا اسی اپنے حصے دا کام کر دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی بہت بڑی بڑی گلہ کریے اسی پلازیا بنائیے اسی وارڈ بنا دیئے اسی اگر اپنے حصے دا کام اگر اسی کسے بندے نو ایک ٹائم دا کھانا دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سانو کر دینا چاہید ہے اور یہی جنہا سانو جتنے صوفی گزرے نے جتنے بھی ترتیتے جتنے بھی سانو لوگ نظر آن دے نے بڑے بڑے جتنے بڑے بڑے نام نے انہاں نے اپنے حصے دا دیوہ بالے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں چانن کتے تک گیا ہے کتے تک نہیں گیا یہی وجہ ہے کہ آج جسی نیساں پٹی نو یاد کر رہے ہیں انہاں دے گیتا نو یہ نہیں کیسی انہاں نو پھروڑ رہے ہیں انہاں دے گیتا نو پھروڑ کے انہاں دے وچوں نمی گل لبن دی کوشش کر رہے ہیں تے لیادا ایس طرح دے لوگ کتے بھی نہیں مردے ہمیشہ زندہ رہن دے تے میرا خیال ہے کہ اقبال صاحب تسی کوئی اپنی کوئی اس دے حوال نہیں لگی فلم ہے جیتے تاری فلم ہی بنیا نہیں میرا خیال ہے کوئی ایک فلم پرائز بچ کے رنہ بچ کے رنہ دے گانے میں لکھے سن سارے وسیم بڑ صاحب دیو فلم سی اور مریر مان صاحب دیو پہلی فلم سی میوزک دے حوال نہیں لگی اور بڑا کام جب گانے سان ہو دے اور ہور بھی بہت سارے گانے نے سادنا نے گایا میرا انڈیا چھانویچ جو طلب کیا وہ ملا نہیں میرے لب پہ پھر بھی گلا نہیں ڈوئیٹ سی زبیر شاہ سے زبین شاہ دن آتے انہوں نے انہوں نے ریکارڈنگ کروائی چی دلیر مندی نے گایا ہے نہ چلا نہیں نہ چلا نہیں چھانکا کے پجے بانا چلا نہاں کاکڑ گاری ہو ماما مان جنت دا لوکو ماما جے چھانک ہوئی نا تو وہ چل دا جی سترا اچھا گل ہو رہی سی کہ جیڑا بندہ دیکھو جنہاں دیتے تھے پلازے نے اوہ پلازے کسی نے نال نہیں لے جانے کوئی نیکی کرے گا کوئی دیوہ بالے گا تو اوہ دی روشنہ ہی روے گی آخر تھے جو کسی نے نال لے کے جانا تو اوہ دا ایمان ہے تے یا کوئی نیکیاں نے تو میں چاہاں مانگا کہ جس طرح نیحسن پٹی صاحب نے انہ کام کی تا اہلِ بیعت دے حوالے نال اور نکیاں کیتیاں غریب لوگاں دے نال کے تے اور ہر بندے نوں کرنا چاہیتا ہے تاکہ اوہی مثالی بنن بے شاہ ایک ہو جو لوگ بھی آندے رہن دینے اور آندے رہن گے اللہ تبارک تعالیٰ جزاز نے دنیا چلنی ہے اور اے حصی طرح ہی چلنی ہے اے کدی نہیں ہو سکتا نیک مک جان نہیں جی نہیں جو تک چاننا اور میں تو اندرسا انہ دا جڑا کنبا ہے گو جڑا خان دا نے کیفی صاحب دے بیٹے نے حسن کیفی صاحب نے اے نہ دے نیسر پٹی صاحب دے بیٹے نے وسیع عباد صاحب نے اللہ تبارک تعالیٰ جزاز نے کینا انہوں نے نام دیتا ہے بے شک اور نام کچھ نہ کیتے ہوندہ ہے اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کیتے ہیں تو انہوں نے بچی آج سکھی نہیں اور وہ بھی پیدا کر دے پرنے اللہ انہوں نے سب نو سلامت رکھی انہوں نے کم کر دی سب نو توفیق دے آمین جی میرا خیال ہے کہ ایف ایم پچانو میں پنجاب رنگ ہویا ساڑھا سٹوڈیو ہویا ساڑھی جڑے نے اتھر دے جڑے حالز نے جڑے ساڑھے اتھر دے جڑے لوگ نے وہ سارے دے سارے جڑے نا ایمان جوگ نے وہ ایس پاس تھے کہ ایسی ایف ایم پچانو میں پنجاب رنگ نے ہمیشہ عوام دی گالک کیتی ہے پنجاب ترتی دی گالک کیتی ہے ایس ترتی تو اگن آلے جنہاں ہیریاں دی گالک کیتی ہے جنہاں لوگ نے پنگر رہے ہیں پنگر کے وہ دراور درخت بنے نے انہاں اپنی روشنی کھلا رہی ہے اپنی خوشبو کھلا رہی ہے اس لیادہ ایف ایم پچانو میں پنجاب رنگ دے آج ایسی سٹوڈیو تو آج ایسی نیشن پٹی دی گالک کیتی تانو کیمیدی لگی سانو اپنے فیڈ بیک دے سانو ضرور دسنا ہے تاکہ دیوہ جڑا ایسی باڑے ہیں ایسی جنہاں روشنی ہیں ایسی جنہاں کرنا نے اوہ تار تک دی پہنچن سر میں جی چاہاں مانگا کہ آج ایسی نیشن پٹی فرم دیتا ہے نائنٹی فائیو جڑا ہے لوکہ تک آباز پہلے اثرہ نہیں سی بہت کارٹلوگ ٹی وی تک پہنچ دے سن تو لوکہ تک کونہ دی گال پہنچ دی سی آج یہ چینل بنے آئے ہیں ایسی جنہاں تک گل پہنچے گی اور کوئی بھی اچھی گل جڑی کرنی چند ہے جنہاں لوکہ دا لکائی دا کوئی فائدہ ہوئے انہاں آواز سے پریٹ فرم دیتا گیا نائنٹی فائیو والے ہیں تو میں انہاں شکریہ دا کرنگا جنہاں نے ایسی پریٹ فرم دیتا ہے جنہاں جی ساڑی جڑا یہ دا کھلا صدہ ہے سارے دا سارا پنجاب دے وچے جتھے جتھے بھی ساڑی آواز جاندی ہے جتھے جتھے بھی لوگ جاندے نے انہاں سکھلا صدہ ہے کہ تو آڑے اندر کوئی بھی قلعہ ہے کوئی بھی تو آڑے اندر کوئی فن ہے وہ تو اسی جڑے نا یہ تھے دے جڑے لوگ نے جڑے ساڑے تھے دے جڑے پورا ایک طریقے کار ہے اس طریقے کاروں وہ ڈاپ کر دے ہویا ہے اپنی آواز دا سک دے ہو اپنے در قلعہ جڑی ہو دا سک دے ہو تے سارے دے ہی وعد ہے تے لیادا مرمر ایک بنامن شیشہ مار وٹا ایک پان دے دنیا ہوتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سکھن دے اپنے میز بانوں مشتاق کمنوں دو اجازت پاکستان زندہ بات شکریہ